وہ جو مقام ہے جو مقام ہے وہ بڑا اہم ترین مقام ہے اور مطلب میں اگر ایک طالب علم کے حیثیت سے ایک انتہائی گناہگار مسلمان کی حیثیت سے اگر میں اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ تاتاریوں کو جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے جو ہے باقاعدہ مشتمع کیا گیا اور یہ آپ ہی کی شخصیتی جنہوں نے یہ کام کیا آئیے ذرا اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں کہ جہاں پر تاتاریوں کا فتنہ بپا ہو چکا ہے حملہ ہو چکا ہے اور اور گنج کا ثانیہ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے اب اس میں آپ کی شہادت کا جو واقع ہے اور گنج کی جو حالات تھے وہ سب کچھ آپ نے بیان کرنے ایک تفصیلی واقع ہے پورا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقینا جو سلطنت خوارزم ہے اس کا جو دار الحکومت تھا وہ اور گنج کہلاتا ہے یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے دریائے آمو کے ساحل پر یہ واقع تھا یہاں پر فشری باغات پھل اور ایک چوڑی سڑکیں اور باغات کا ایک سلسلہ اور اس کی جو فصیل ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین فصیلوں میں سے ایک تھی اور یہاں اسی اور گنج میں رہتے تھے حضرت شیخ ننیم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ اب یہاں سکوت بغداد کے بعد جو ہے وہ چنگیز خان نے جب اس طرف خوارزم کی طرف ایک سفارت کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوئی سلطان سے اور اس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ خوارزم کی جو سلطنت ہے وہ تباہ و برباد ہوئی تو وہ اس پر حملہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے دار الحکومت کی طرف بھی متوجہ ہوا دار الحکومت کی طرف اس نے اپنے یہ اتنا مضبوط شہر تھا کہ سارے بیٹے بھیجے اس نے اکتائے خان کو بھیجا جوجی خان کو بھیجا اور اس کے بعد جو ہے وہ تولی خان بھی آیا ہلاکو بھی آیا اور پھر جو ہے وہ جو اس کا بڑا جرنل تھا نویان وہ بھی موجود تھا اور تقریباً آٹھ لاکھ کی فوج بھیجی ہے اور یہ بارہ لاکھ لوگوں کا شہر تھا اور وہاں پر جو ہے وہ حملے تقریب پانچ مہینے تک یہ محاصرہ رہا ہے سمرکل اور بخارہ تاراج ہو چکا تھا اب یہ فصیل اس کی بڑی مضبوط تھی بڑی مضبوط فصیل تھی پانچ مہینے تک انہوں نے روک کے رکھا ہے لیکن بہرحال یہ حملہ کرتے رہے کرتے رہے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے باہر نکل کے مسلمانوں نے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کیا اور اسی جنگ میں سب سے زیادہ یہ تاتاری اور منگول مارے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں یہ مارے بھی گئے لیکن بہرحال غالب آئے اس وقت یہ تاتاری اور انہوں نے جو ہے وہ قتل عام کیا اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جس میں بارہ لاکھ نفوس مارے گئے نہ چرند بچا نہ پرندہ بچا نہ پانی بچا نہ سبزہ بچا کوئی چیز نہیں بچی اچھے اسم اللہ مسلم یہ موقع وہ ہے یہ منزل وہ ہے جہاں پر وضاعت ہو جانی چاہیے کہ اسی بات کے بارے میں آپ نے بشارت فرمائی تھی اسی بات کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا اپنے مریدین کو ایک فتنہ مشرق سے نکلے گا جو مغرب تک جائے جی میں اس کو اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یہ وہی فتنہ تھا جس کی خبر حضرت شیخ نجم الدین نے پہلے دے دی تھی کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جو روح زمین پر نہیں آئی ہوگی آپ کے خلافہ نے کہا کہ آپ بھی سیف مقام پر چلیئے آپ نے فرمایا کہ میں یہی پر رہوں گا شہادت میری مقدر ہوگی اور میں کیسے چھوڑ دوں لوں کچھ تو پھر کہا کہ آپ دعا کیجئے فتنہ ٹل جائے آپ نے فرمایا یہ قضاء مبرم ہے یہ خدا کا فیصلہ ہو چکا اس کے بارے میں تو کچھ وہاں سے خلافہ نکل کر چلی یہیں ہوگی آپ نے پہلے بتا دیا اور آپ وہاں پہ موجود رہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیزیوں نے دریائے آموں کا رخ موڑا بارہ لاکھ لوگوں کو مارنے کے بعد اور وہاں سے یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور دوبارہ کئی اور یہ بسایا گیا یہ شہر وہاں پانچ مہینے پہلے بارہ لاکھ لوگ رہتے تھے اور پانچ مہینے بعد وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اچھا جو چنگیز خان کی اولاد تھی ان کو شیخ نجم الدین کبرا کے بارے میں پتا تھا کہ یہ باکرامت بذرگ یہاں پر ایک مشہور انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ہم آپ کو امان دیتے اس وقت آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ سکون میں رہا ہوں مصیبت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا انہوں نے کہا دس لوگوں کو لے کے نکل جاؤ پھر آفر کی سو لوگوں کو لے کے نکل جاؤ پھر آفر کی ہزار لوگوں کو لے کے نکل جاؤ آپ نے فرمایا نہیں میں کسی صورت میں یہاں سے نہیں نکلوں گا اور پھر جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ آپ ہاتھ میں تھیلی لے کے پتھر جمع کر کے تاتاریوں کے خلاف نکلے اور پتھر سے لے رہے ہیں اور بدر کی یاد آپ نے تازہ کی اور جو نیزہ آپ کے سینے میں تیر اتارا گیا وہ آپ نے نکالا اور یوں آسمان کی طرف آپ نے پھینکا اور پھر دشمن کا ایک فوجی تھا اس کے پاس آپ گئے اس کا جو علم تھا وہ آپ نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اتنی مضبوطی سے اس علم کو پکڑا ہے کہ بعد میں دس لوگ بھی اس پرچم کو ہاتھ سے نکالنا چاہتے تھے لیکن نکال نہیں سکے ہیں اور شہادت آپ کی ہو چکی تھی شہادت آپ کی ہو چکی تھی آپ کے خلیفہ ہیں بہاودین یہ وہ بہاودین ہیں جن کے بیٹے تھے مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا اس لمحے کے بارے میں کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے شہادت کا جام نوش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ میں علم تھاما ہوا ہونا تو وہ کوئی ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا یہ وہ تھے اور پھر ان کے خلافہ جو یہاں سے نکل گئے تھے خاص بات یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ کعبے کو جو ہے وہ پاسباں کیسے ملے پاسباں مل گئے کعبے کو یہ وہ موقع آ رہا ہے شیخ سعد الدین ہموی جو آپ کے خلیفہ تھے ان کے ہاتھ پہ غازان خان جو تاتاریوں کے آگے نسل سے تھا وہ مسلمان ہوا برکہ خان مسلمان ہوا برکہ خان کے مسلمان ہونے کا اتنا بڑا جنید بھائی فرق پڑا ہے کہ سارے تاتاریوں نے سب کچھ تہس نہس کرنے کے بعد مکہ مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا برکہ خان خود چنگیز خان کا پوتا ہے وہ مسلمان ہوا اور اس نے مسلمان ہو کے اپنے ہی پھر چنگیزیوں کے سامنے دیوار بن کے تھڑا ہوا اور اسی کی وجہ سے پھر مکہ محفوظ ہوا اسی کی وجہ سے مدینہ محفوظ ہوا اسی کی وجہ سے پھر مسلمان جو ہے وہ منگولوں کو اور تاتاریوں کو ہرا سکے یہ نجم الدین کبرا کا فیض تھا کہ کسی لڑی سے نکل کے مولا روم کو پیدا کیا کسی نسل سے نکل کے برکہ خان کو پیدا کیا اور کسی خلیفہ سے نکل کے غازان خان کو پیدا کیا اور ایک مرد مجاہد اس کا فیض اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ایسے جاری ہے آج جو سلسلہ اشرفیہ ہے یہ قبرویہ کی شاق ہے اور آج جتنے بڑے بڑے سلسلے سہروردیہ سلسلے کے بعد ہیں وہ سب حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وسلم کبرا رحمت اللہ علیہ وسلم